دوستوں بھلے ہی آج بولیوڈ انڈسٹری میں ایک سے بڑھ کر ایک ابحینیتریہ موجود ہو لیکن بیتے زمانے کی ابحینیتریوں کو درشک آج بھی یاد کرتے ہیں پسند کرتے ہیں انہی میں سے ایک ابحینیتری تھی مادھوری دیکھشیت جو پچھلے کئی سالوں سے بولیوڈ انڈسٹری میں نظر آ رہی ہیں اور پچھلے کئی سالوں سے ان کے ابحینیت کو درشک خوب پسند کر رہے ہیں لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ اپنے سمیں کی مشہور اداکارہ بھی رہ چکی ہے جن کی فلموں کو درشک خوب پسند کیا کرتے تھے ایسے ہی ایک فلم تھی راجہ جس میں ان کا شاندار ابحینیت دیکھنا کو ملا تھا اس فلم کے ذریعے مادھوری دیکھشیت اور زیادہ فیمس ہو گئی لیکن دوستوں اگر اس فلم کی بات ہوئی رہی ہے تو اس فلم میں مادھوری دیکھشیت کے ہیرو کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں لیکن دوستوں جب آپ جانتے ہیں اس فلم میں مادھوری دیکھشیت کے اپوزیت نظر آنے والے یہ ابحینیت آج کہاں ہیں کیا کرتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں اگر آپ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کے انٹ تک بنے رہے ہیں اور بولیوڈ فلم راجہ کیلئے ہماری ویڈیو کو لائک تو کر دیں دوستوں بولیوڈ فلم راجہ میں مادھوری دیکھشیت کے اپوزیت نظر آنے والے ابحینیتہ کا اصلی نام سنجے کپور ہے ہم آپ کو بتا دے کہ سنجے کپور کا جن میں سترہ نومبر انیس سو پینسٹ کو ممبئی میں ہوا آپ کی جانگاری لئے بتا دوں کہ سنجے کپور انیل کپور کے چھوٹے بھائی ہیں اور انہوں نے اپنے ابھینے کریر کی شروعات انیس سو پچاسی کی فلم پریم سے کی تھی جس میں ان کے اپوزیٹ تبو نظر آئی لیکن ان کو خاص پہچان ملی بولیوڈ کی سوپر ہٹ فلم راجہ سے جس میں وہ مادھوری دکشت کے اپوزیٹ نظر آئے ان دونوں کی جوڑی کو اس فلم میں کافی پسند کیا گیا اور اس ون کے گانے بھی سوپر ڈوپر ہٹ رہے جن کو درشک آج بھی سننا پسند کرتے ہیں اس کے بعد یہ رات و رات سٹار بن گئے جس کے بعد ان کو فلم صرف تم میں دیکھا گیا جن کی یادگار فلم آنے جاتی ہے اور ان کا بولیوڈ سفر کچھ شاندار نہیں رہا اسی وجہ سے انہوں نے بولیوڈ فلم کوئی میرے دل سے پوچھے میں نیگٹیو رول بھی نبھایا لیکن اس رول کے بعد ان کا کریئر اور تیزی سے ڈھلنے لگا اور یہ کچھ ہی فلموں میں کام کر کے بولیوڈ سے دور ہو گئے لیکن آج بھی سنجے کپور کو مادوری دکشت کے فلم راجہ اور صرف تم سے جانا جاتا ہے اور آج سنجے کپور پہلے سے زیادہ بدل چکے ہیں جیسے کہ آپ ان کی تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں پہلی نظر میں پہچان میں نہیں آتے آج یہ بولیوڈ کی ایکٹنگ تو نہیں کرتے یہ ایک ڈیریکٹر کے طور پر کام ضرور کرتے ہیں جہاں ان کو بولیوڈ کی سپر ایڈ فلم تیور کو ڈیریکٹ کرتے ہو دیکھا گیا تو دوستو آپ سبھی کو راجہ فلم میں سنجے کپور کا بھینہ کیسے لگا آپ ہمیں کومنٹ بکس میں کومنٹ کر کے بتائیے ساتھ ہی بولیوڈ سے جڑی اور بھی خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ابھی کر دیجئے